نمشکار دوستو نیشن افیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار دیکھیں انڈیا کو ایک بہت بڑی جیت ملی ہے اگینٹ ٹیک جائنٹ گوگل ویسے اس کی پیرنٹ کمپنی ایلفابیٹ ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کو گوگل کے نام سے ہی جانتے ہیں اور دیکھیں فائنلی گوگل جیسی دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنولوجی جائنٹ کو گورنمنٹ آف انڈیا کی پولیسیز کے ایکورڈنگ جھکنا پڑا ہے آپ لوگ کو شاید یاد ہو کہ اکٹوبر ٹوانٹی کو بھارت کے کمپیٹیشن کمیشن آف انڈیا نے گوگل پر فائن لگایا تھا تیرے سو اٹیس کروڑ روپے کا اور یہ فائن اس لئے تھا کیونکہ گوگل اپنی ڈومینٹ پوزیشن کو یوز کرتے ہوئے ڈسکرمنٹی پولیسیز یوز کرتا ہے اور بھارت کے کمپیٹیشن کمیشن آف انڈیا نے گوگل کے سامنے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ وہ اپنی انڈرویڈ مارکیٹ پولیسیز میں کچھ چینجز کریں اور فائنلی گوگل نے اپ کلیر کر دیا ہے کہ وہ اپنی انڈرویڈ مارکیٹ پولیسیز میں چینج کرے گا اور دیکھیں یہ انڈیا کے بہت بڑی جیت ہے یہ دکھاتا ہے کہ انڈیا نہ صرف ایک دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے بلکہ سناتے وہ ایک بہت بڑی پاور بھی ہے اور اگر آپ کو انڈیا میں بزنیس کرنا ہے تو انڈیا کی پولیسیز کے ایکوڈنگ کرنا پڑے گا دیکھیں بات کریں گے اسی بارے میں کہ گوگل انڈیا کو لے کر اپنی پولیسیز میں کیا کیا چینج کرنے والا ہے اور اس سے کیسے آپ کا موبائل یوزر ایکسپیرینس بدل جائے گا کیا کیا چینجز ہوگے آپ کے موبائل میں اور کیسے آپ کو فریڈم ملے گی دوسرے ایپ کو یوز کرنے کی بھی لیکن دیکھیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا آنگڑا دیکھئے یہ ان کنٹریز کی لیسٹ ہے جس میں 2022 میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ یوزر تھے اس میں پہلے نمبر پر ہے چائنا اور چائنا میں اس وقت 1020 ملین انٹرنیٹ یوزر ہیں وہیں اس معاملے میں انڈیا پورے ورل میں سیکنڈ نمبر پر ہے اور انڈیا میں ہیں اس وقت 658 ملین انٹرنیٹ یوزر یونائٹیڈ سٹیٹ میں انڈیا کے آدھے انٹرنیٹ یوزر ہیں یعنی 307 ملین اور دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا کی پوپولیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلحال صرف آدھے لوگی انٹرنیٹ یوزر کر رہے ہیں اور فیوچر میں اس کے گروت کے کتنے چانسز ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو اگر ہم اتنا بڑا مارکٹ ہیں تو انڈیا میں گوگل کو ہماری شرطوں پر کام کرنا ہوگا نہ کی اپنی شرطوں پر دیکھیں کمپیٹیشن کمیشن آف انڈیا نے سی سی آئی نے سب سے پہلا مددہ جو اٹھایا تھا گوگل کے ساتھ وہ یہ تھا کہ جب بھی گوگل اپنے انڈرویڈ بیسٹ اوپریٹنگ سسٹم کو یوز کرنے کا لائسنس دیتا ہے ڈیفرنٹ موبائل منفیکچرز کو تو وہ یہ پری کنڈیشن رکھتا ہے کہ اس کے جو ایپ ہیں چاہے وہ گوگل سرچ انجن ہو یوٹیوب ہو گوگل میپ ہو یہ سب اس ڈیوائس میں پری انسٹالڈ ہوگے اور ان کے جو کمپیٹیٹر ایپس ہیں وہ بھی اس ڈیوائس میں پری انسٹال نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو گوگل کا انڈرویڈ بیسٹ اوپریٹنگ سسٹم یوز کرنا ہے تو آپ کو گوگل کی مونوپولی کو بڑھاوا دینا ہوگا اور دیکھیں یہ جو پولیسی تھی گوگل کی یہ کافی ڈسکرمنیٹری ہے آپ لوگ سوچ کر دیکھیں کہ یوٹیوب یا گوگل سرچ انجن جو ایلفابیٹ کمپنی کے لیے کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ان کا آج تک بھی کوئی رائیول مارکٹ میں اسٹیبلش نہیں ہو سکا ہے دیکھیں یہ ایک چھوٹے سے آکڑے ہیں ایلفابیٹ کمپنی کے اینوال ریوینیو کے اور اس میں دوہزار انیس کا اینوال ریوینیو دکھایا گیا ہے اس میں اس کمپنی کو سب سے زیادہ انکم ہوئی ہے گوگل سرچ انجن سے اور یہ انکم دوہزار انیس میں تھی اٹھار میں ہزار ایک سو پندرے میلین یو ایس ڈالرز وہیں یوٹیوب سے ایلفابیٹ کو کمائی ہوئی تھی ایراؤنٹ پندرے ہزار ایک سو ارننچس میلین یو ایس ڈالرز کی اور اس لیے گوگل یہ پری کنڈیشن رکھتا ہے سبھی موبائل منفیکچر پر کہ گوگل کے ایپ پری انسٹولڈ ہو لیکن اب گوگل اس پولیسی کو چینج کرنے جا رہا ہے اور یہ جو چینجز ہیں جلدی لاغو ہوں گے اب اگر انڈیا کے موبائل منفیکچر چاہیں گے تو وہ دوسرے ایپ کو بھی پری انسٹول کر پائیں گے اپنی موبائل ڈیوائسز میں اس کا مطلب اگر کوئی اور ایپ بنانے والی کمپنی جو انڈویڈ فور کی یوز کر کے دوسرے ایپ ڈولپ کر رہی ہے اس کے ایپ بھی سٹول کیے جا سکیں گے موبائل ڈیوائسز میں دوسرا سب سے بڑا چینج ہونے جا رہا ہے گوگل سرچ انجن کو لے کر دیکھیں پہلے آپ کے پاس زیادہ اوپشن نہیں تھا آپ کو گوگل سرچ انجن کو ہی اپنا اپنا ڈیفولٹ سرچ انجن سیٹ کرنا پڑتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب گوگل آپ کو اپنے موبائل فون میں ایک اوپشن پروائیڈ کرے گا کہ آپ کونسے سرچ انجن کو اپنا ڈیفولٹ سرچ انجن سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو گوگل سرچ انجن کو چھوڑ کر کسی اور سرچ انجن کو بھی اپنے موبائل میں ایس ایڈیفولٹ سرچ انجن سیٹ کر سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں جب آپ نیا موبائل فون یا ٹیبلیٹ خریدیں گے اور اسے سیٹ اپ دیں گے تو آپ کو اپشن پروائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کون سا سرچ انجن ڈیفولٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں تیسرا سب سے بڑا چینج یہ ہوگا کہ گوگل اپنی انڈوئیڈ کومپیٹیبلٹی ریکوائرمنٹ کو چینج کرے گا تو انٹروڈیوچ چینجز فور پارٹنر تو بیلڈ نون کومپیٹیبل اور فورک ویریانس دیکھیں فورٹ ویریانس وہ ایپ ہوتے ہیں جو بینا گوگل پلے سرویس کے آتے ہیں یعنی وہ آپ کو گوگل پلے سرویس میں یا گوگل اپ اسٹور میں نہیں ملیں گے ان کا اپنا اپ اسٹور ہوتا ہے امیزون کا فائر اپریٹنگ سسٹم اس کا ایک ایک اگزامپل ہے اور آپ لوگوں نے ریسنٹلی نیوز نہیں ہوگی کہ انڈیا نے اپنا خود کا باروس اپریٹنگ سسٹم ڈیولوپ کیا ہے وہ بھی اسی کٹیگری میں آئے گا اور دیکھیں چوتھا سب سے بڑا چینج یہ ہوگا کہ گوگل کے علاوہ جتنے بھی ڈیولوپرز ہیں یعنی ایپ ڈیولوپرز وہ اپنے یوزر کو ایک ڈیفرنٹ بلنگ پیمنٹ سسٹم پروائیڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اگر کوئی یوزر ایک ان ایپ ڈیجیٹل کنٹینٹ خرید رہا ہے کسی اور ڈیولوپر سے گوگل کو چھوڑ کر تو اس کے پاس صرف ایک ہی اپشن ہوتا تھا کہ وہ گوگل پلے بلنگ سسٹم یوز کرے اور اس کے لئے اس کو دینا پڑتا تھا 30% کمیشن ٹو گوگل کسی بھی ڈیجیٹل پرچیز کے لئے اور یہاں بھی گوگل اپنی مونوپولی کو یوز کر رہا تھا لیکن اب کیا ہوگا کہ اگر کوئی بھی اور ڈیولوپر ہے اور وہ کوئی ان ایپ ڈیجیٹل کنٹینٹ بیچ رہا ہے اور کوئی یوزر خریدنا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے اپشن ہوگا کہ وہ گوگل پلے بلنگ سسٹم یوز نہ کرے اور اسی ڈیولوپر کا کوئی بھی بلنگ پیمنٹ سسٹم یوز کر سکتا ہے حالانکہ اس کے لئے اسے ایک ریزنیبل فیس دینی پڑے گی گوگل کو لیکن یہاں بھی گوگل کی مونوپولی ختم ہو جائے گی پانچوہ جو بڑا چینج کرنے جا رہا ہے گوگل اس کے انڈر سائیڈ لوڈ ایپس کو ایزی بنایا جائے گا حالانکہ گوگل کے انڈر ویڈ پر آپ سائیڈ لوڈ ایپ کر سکتے تھے لیکن اب یہ پروسیس ایزی ہوگا دیکھیں سائیڈ لوڈنگ سے مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی اپلیکیشن پیکج کو اپی کے فورمیٹ میں انسٹال کرنا اپنی انڈر ویڈ ڈیوائس پر اور اس طرح کے جو ایپ ہوتے ہیں وہ گوگل کے افیشیل ایپ سٹور گوگل پلے سے ڈانلوڈ نہیں ہوتے وہ کسی اور ویڈ سائٹ سے ڈانلوڈ کیے جاتے ہیں اور اس کو لے کر گوگل کا کہنا ہے کہ we recently made changes to the android installation flow and auto updating capability for side load apps and app stores while ensuring users understand the potential security risk دیکھیں شاید آپ لوگ کو یاد ہو کہ جب competition commission of india نے گوگل پر 338 کروڑ روپے کا فائن لگایا تھا تو initially گوگل اس کے against national company لوڈ tribunal میں گیا تھا وہاں بھی اس کی اپیل ریجیکٹ کر دی گئی اس کے بعد وہ گیا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے بھی اس کی اپیل ریجیکٹ کر دی اور اس کو last date دی تھی اپنے rules میں change کرنے کے لئے 26 جنوری اور ساتھی یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس 338 کروڑ روپے فائن کا 10% instantly زمہ کر آئے اور اسی کے بعد گوگل نے decision لیا ہے کہ آپ کوئی راستہ نہیں بچا ہے اسی لئے ہمیں انڈیا کی policies کے according ہی کام کرنا پڑے گا انڈیا میں لیکن ultimately ایک بڑی چیز کی شروعات ہے finally انڈیا کے tough decision کے سامنے google جیسی technological giant کو بھی جھکنا پڑا اس ویڈیو میں اتنا ہی نیش ویڈیو میں جل مینے کے دنے واد